لَتُوبْ لَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اب دیکھئے دھوکے کے سامان کی کیسے وضاحت کر رہے ہیں لَتُوبْ لَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا اَذَنْ كَثِيرًا اب دھوکے کے سامان میں اگر ظاہر پرستی میں آگئے تو مارے گئے دھوکے کے سامان میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ایک کام کریں گے ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے اموال میں اور تمہاری جانوں میں دیکھنے میں تمہیں یوں نظر آئے گا کہ یہ اموال جو ہے یہ مال و اسباب جو ہیں یہ تمہاری جانوں کی حفاظت کرنے والے حالکہ ایسا ہے نہیں کہ جان کے دشمن ہیں حفاظت کرنے والے نہیں جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے اس کی جان اتنی زیادہ خطرے میں ہے لیکن ہر شخص کہے گا کہ یہ مال میری حفاظت کر رہا ہے وَأَنفُسُكُمْ تمہاری جانوں میں بھی ہم تمہیں آزمائیں گے تم بار بار اپنی جانیں چوراؤ گے ہم سے پیچھے ہٹو گے اور یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جو مرا تیری طلب میں وہ تو زندہ ہو گیا اصل جان کی حفاظت یہ ہے کہ جان اس کے سپرد کر دی جائے اسی کے ہاں اسی کے کام میں لگا دی جائے تو ہم تمہیں بہت آزمائیں گے ضرور آزمائیں گے اور ہاں تمہاری عزت کے معاملے میں بھی ہم تمہیں آزمائیں گے ہم تم تم پہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیں گے جو تم پہ کیچڑ اچھا لیں گے وَلَا تَسْمَعُنَّا جَرُور بِلْجَرُور تُمْ سُنُوگے کہ ان لوگوں کی طرف سے مِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابِ جنہیں کتاب دی گئی ہے اہلِ علم کی طرف سے مِن قَبْلِكُمْ تُمْ سے پہلے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور جو لوگ شرک میں ممتلا ہیں ان کی طرف سے تم سنو کہ اذن کثیرہ بہت دکھ دینے والی باتیں تمہارے خلاف ہر قسم کا پروپگنڈا ہوگا عزیزانِ گرامی شیطان کی ایک چال ہوتی ہے کہ وہ آپ پہ کوئی چھوٹا سا الزام لگا دے اور آپ رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو جائے یہ لفظ میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں ری ایکشنری سائیکالش ری ایکشنری سائیکی اس میں آدمی مبتلا ہو جائے اور اپنا اصل کام چھوڑ دے اب اگر آپ رد عمل میں آکے آپ نے بھی پانچ سی الزامات لگا دی گالی کے جواب میں آپ نے بھی گالی دے دی الزام کے جواب میں آپ نے بھی الزام لگا دیا تو شیطان کا مقصد پڑا ہو گئے اب آپ اسی کام میں لگے رہیے اب یہی ہوتا رہے ہیں میں دیکھو یہ نہیں کرنا یہ جو ازن کسیرہ والے لوگ ہیں ان کا معاملہ ہمارے سپرد کرنا اور تم کیا کرنا وَإِن تَسْبِرُوا وَتَدَّقُوا اگر تم یہ باتیں برداشت کر لو ان پہ صبر کر لو وَتَدَّقُوا اور اپنے تہیں تم پرہیزگاری اختیار کرو تم جوابی کارروائی کرتے ہوئے کوئی غلط الزام نہ لگاؤ تم گالی گلوش پہ نہ آؤ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْبِ الْأُمُورِ تو یہ تو بہت عالی حمد کام ہے یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ہم نے جو آہلاللہ کو دیکھا ہے کہ وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو غالباً وہ ان آیات پہ عمل کرنا ہے ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جبکہ ایک یہاں کی پرچے نے میں نام نہیں لیتا ہوں اس نے اللہ کے ایک ولی کی تصویر یوم شائع کی سر ورق پہ کہ نیچے دھڑ ایک تواف کا تھا اور اوپر چہرہ مولانا مودودی کا تھا یہ انیس سو ستر کی بات ہے ہم نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شہر کا خطیب جو ہے وہ مولانا کی بیٹھیوں پہ ان کی بیوی پہ گندی الزام لگا رہا ہے اور میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ خدا تجھے ہدایت دے میں ان کا ہمسائے ہوں میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی تو خطیب اور ٹوکی کی وجہے لوگوں نے مجھے مسئلہ بتایا کہ خطبے کے دوران ٹوکا نہیں کرتے میں نے کہا مجھے تو بتاتے ہو میں تمہارا شکر گزار ہوں خطیب صبح صاحب کو بھی بتاؤ کہ میں بہر رسول پہ کڑے ہو کے خطبے میں یہ باتیں بیان نہیں کیا کرتے عزیزان گرامی یہ ازن کسیرہ والی بات جو ہے ہوتی ہے اور ایک بات میں ارز کر دوں وہ شخص جس کی گفتگو میں اثر ہو اور جس سے تاغوت محسوس کرے کہ یار یہ خطرناک آدمی یہ کام خراب کرے گا آگے چل کے اس کو چھوڑتے نہیں ہمارے بہت عزیز ساتھی بہترین ساتھی جو ہے جن پہ بہت محنت کی گئی اور ان کو لانچ کیا گیا میرا کسی سبب کی ان کو قتل کر دی میرا اشارہ میجر قاسم صاحب کی طرف ہے ڈاکٹر راجہی اسماعیل راجہی فاروقی کی طرف ہے جو شکاؤگو یونیورسٹی کے اسلامک سٹڈیز کے چیئرمین تھے ان کو قتل کر گیا ان کی بیل کو ان کی تمام بچوں کو عزیبہ کر دیا اور آج تک پتہ نہیں چلا کہ قاتل کو ہیں اور کیا جنسوس پیچھا رہے ہیں سیوائے اس کے کہ وہ اللہ والا تھا اور اس کی قلم میں اور اس کی زبان میں ایک جادور تھا اس کو نہیں جانے دیا میجر اسلم کی بات میں کر رہا تھا ابھی شہید ہو گئے اور بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے شہادت ان کے لئے لکھ دی ہے ان کے مقدر میں ہے اور وہ اس پہ اللہ کے ہاں بہت راضی ہوتے ہیں اور انہیں اس پہ اپنے اندر ہی اندر اللہ کا بہت شکر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ان سے پیش آنے والا ہے بعض لوگوں کو یہ بتا دیا جاتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ اور وہ وقیات کرو اب عزیز آنی گرامی وقت تو کم رہ گیا لیکن اس آیت پہ ذرا دھیان دیں یہ بہت بنیادی آیات میں سے ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ جب اللہ نے تم سب سے ایک اہد لیا تھا اللہ نے ایک میساق ایک اہد ایک قول و قرار تم سب سے لیا تھا اللہ زیادہ اوت الکتاب خاص طور پر ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی زبور توریت انجیل دی گئی ان سے اللہ نے ایک اہد لیا اہد کیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ اس کتاب کو اس کلام کو اس پیغام کو اس دین کو تم تمام لوگوں کے آگے کھول کھول کے بیان کروگے دعوت اور تبلیغ کروگے یہ اللہ نے تم سے اہل لیا تھا وَلَا تَقْتُمُونَهُ اور دیکھو خزانے کے سام بن کے نہ بیٹھ جانا تم اس کو چھپا چھپا کے نہ رکھنا زبور کو توریت کو انجیل کو اور ہاں اب قرآن کو فَنَذُوهُ وَرَا اَذْهُورِهِمْ انہوں نے اللہ کے کلام کو پیغام کو اللہ کے دین کو وَرَا اَذْهُورِهِمْ پشت پشت ڈال دیا وَشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے وہ تھوڑی قیمت انہوں نے خرید لی ایک دنیا دار کی زندگی صبح سے شام تک کول ہو کے بیل کی طرح لگا ہوا ہے اس کے پاس اپنے آفیسر اپنے باس کی خوش آمد کرنے کے لیے خدمت کرنے کے لیے چوبیس گھنٹیں موجود ہیں وہ اس کے لیے جائز ناجائز ہر کام کرنے کو تیار ہے اپنی کمپنی کے منیجر کے لیے اپنی منسٹری کے سیکریٹری کے لیے منسٹر کے لیے وہ ہر اونچ نیچ کر سکتا ہے وہ سارے دعوی پیچ کھیل سکتا ہے وہاں اس کو ساری فرصت موجود ہے اس کو اگر فرصت نہیں ہے تو اللہ کا کلام سیکھنے کو اللہ کا کلام سکھانے کو اس کو آگے پہنچانے دعوت دینے تبلیغ کرنے اس پر وقت لگانے کو اس کے لیے اس کے پاس کوئی فرصت نہیں ہے اس کو قرآن کا کہتا ہے وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا کہ انہوں نے قرآن کو اللہ کے کلام کو بہت سستے داموں بیج دالا اور اس کے بدلے انہوں نے یہ دنیا جو مطاعِ غرور بھی ہے مطاعِ قلیم بھی ہے اس کو انہوں نے خرید لیا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ہاں کتنا برا ہے جو انہوں نے خریدالی کا کام کیا ہے کیسی غلط نازیکشن ہو کر بیٹھے ہیں لَا تَحْشَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُوا بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا وَلَا تَحْشَبَنَّهُمْ بِمُفَاجَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ بولو ہرگز ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ جو کچھ وہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے کلام کو پسے پشت ڈال کے اس کی جگہ سمن قلیلہ خریدے مطاعِ غرور اور مطاعِ قلیل حاصل کر کے ان کی زندگی میں قرآن کہیں شامل نہیں ہے یہ پروگرام میں شامل نہیں ہے کہیں یا قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے یا پڑھائیں گے یا اس کو پڑھانے کے لئے کہیں کوئی انتظام کریں گے یا اپنے بچوں کو اس کی طرف ہم کبھی گھیر گھار کے لائیں گے یہ ان کے پروگرام میں کہیں شامل نہیں ہے فرمایا ہے وہ اس خیال میں نہ رہیں اگر وہ خوش ہیں جو وہ کر رہے ہیں اور تو ٹھیک کر رہے ہیں وَيُحِبُّونَ أَيُحْمَدُوا بِمَا عَلَمْ يَفْعَلُوا اور دین کو بلکل چھوڑنے کے بعد قرآن کو سنت کو بلکل پسے پشت ڈالنے کے بعد وہ یہ امید کیے بیٹھے ہیں کہ انہیں عجر مل جائیں گے دینداروں کے اہلاللہ کے امینین کے اور مسلمین کے تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہنی ہے ان کو اس دنیا میں بھی غافلین کے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا اور آخرت میں بھی ان کو غافلین کے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا اور عزیزہ نگرامی ایک بات جس کی تشریح میں آئندہ ہفتے کروں گا وہ یہ ہے کہ جب دینداروں پہ زوال آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے وجود سے انکار کر دیں یا آخرت سے انکار کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ اور نبوت پہ ایمان لانے سے انکار کر دیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتی ہے وہ ذرا اس کے تھوڑے سے سمٹمز میں تیزی میں بیان کر دیتا ہوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ دین کو ایک نسلی روایات کا حصہ بنا دیتے ہیں کچھ خاندانوں کا وہ حصہ بن جاتا ہے دین کی خدمت کچھ خاندانوں کی جاگیر بن جاتی ہے یہ ایک پر فخر قومی اساسہ بن جاتا ہے کچھ بڑے بڑی بڑی گدی بڑے آستانے بڑے بڑے مدرسے یہ ایک فارمل قسم کا ایک سسٹم بن جاتا ہے اور اس میں بدنصیبی سے اللہ ماشاءاللہ دین سے جو تعلق ہوتا ہے وہ صرف کاروباری اور رسمی ہوتا ہے حقیقی تعلق نہیں ہوتا ہے انا پرستی ہوتی ہے ویسٹڈ انٹریسٹ ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ فرقہ واریت اور فرقوں کی اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہوتی سب دنیاوی سرگرمیاں ہیں اس میں سیاستیں ہوتی ہیں امارتیں ہوتی ہیں گدیاں ہوتی ہیں چودراتیں ہوتی ہیں الیکشن بھی ہوتے ہیں ممبریاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ سب اللہ رسول کے نام پہ ہوتی ہیں دین کے نام پہ ہوتی ہیں دین کو وہاں پہ بیرہمی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے یہ کیا ہے ہاں اور دین کا بھی ایک خاص تصور ہوتا ہے جو ان کا من چاہت تصور ہوتا ہے جس ترجیحات اپنے قبضے میں لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ ترجیح نمبر اول بنا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ترجیح نمبر دو تین چار بنا دیتے ہیں پراریٹیز اپنی مرضی سے وہ فکس کر دیتے ہیں اپنی مرضی کا ایک دین گھڑ لیتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے من چاہ دین اور اس من چاہ دین پہ وہ عمل کر کے دنیا سے بھی واہ واہ لینا چاہتے ہیں اور آخرت تو ان کے باپ کی جاگیر ہے وہ تو ان کے سوا اور کس کو مل سکتی ہے یہ ہے وہ بات جس کے بارے میں فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کی واہ واہ کی جائے ان کو کریڈٹ کی جائے اس چیز پہ جو انہوں نے کیا ہی نہیں دینی حقیقی کے تو قریب پھٹکے نہیں وہ لیے تو بیٹھے ہیں اپنی مرضی کا من چاہ دین اور کریڈٹ لینے چاہتے ہیں حقیقی دین پہ عمل کا اور اس کی تبلیغ کا اور دعوت کا اور اس میں بدنصیبی کی بات یہ ہے اور آپ دیکھیں کہ ایسی شکل میں ہر شخص کو صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے ہر چیز کا کریڈٹ لے اور پریس میں آکے ظاہر ہو کہ یہ کام تو ہم نے کیا اور اس کے برعکس اگر کوئی فقیر ایسا آ جائے درویش جو سچی اور زیدھی بات قرآن و رسول قرآن و سنت کی بنیاد پہ کہے وہ سب کی نظر میں نکوب ٹھہرتا ہے کسی کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آتی کوئی اس کی تائید کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے وہ سب مل کے اس کو تو میدان سے ہٹانے کی فکر ہو جاتے گئے اس کو تو ہٹا ہونا پہلے باقی باتیں بعد میں دیں کہ یہ ایک دین میں فتنہ آ گیا ہے یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ دین ایک رسمی چیز بن جاتی ہے ایک کاروبار بن جاتا ہے ایک ان کی ایسٹیٹ بن جاتی ہے مدرسے مسجدیں یہ سارے ایک کاروباری ذریعہ بن جاتے ہیں اور نتیجہ اور اس کے ایک سیدھی سیدھی اس کا میعار یہ ہے کہ جب ہی اور کسی طرح سے بھی ان کو آپ جمع کرنے کی کوشش کریں آپ موکی کھائیں گے ان کو کبھی آپ اکٹھا نہیں کر سکیں گے وہ آخر دعوان آلہم بللہ رب دلہ موسیقی موسیقی